کچھ بڑی دس خبریں اب دیگر خبروں کی طرف بھی روح کریں گے جہاں پر اس وقت کے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے الژیند زامیہ کی طرف سے ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے دو ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے فیلحال جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ملک مخالف سرگرمیوں میں ملاویس تھے جس کے بعد الژیند زامیہ کی طرف سے جو ایک کاروائی ہے وہ کی گئی ہے دو ملازمین کو نوکریو سے برطرف کر دیا گیا ہے علیتگی پسند سوچ کو ختم کرنے کے لیے مرکز کمر بستا اس طریقے سے الجی انتظامیہ کی طرف سے لگاتار دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طریقے کی کاروائیاں سامنے آتی ہیں اور ایک اور بار پھر سے یہ کاروائی کی گئی ہے دو ملازمین کو برطرف جو ہے وہ کر دیا گیا ہے جمعہ کشمیر حکومت کی طرف سے الجی انتظامیہ کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے جہاں پر ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں مزید دو ملازمین کو اپنی خدمہ سے برطرف کر دیا ہے جن میں ایک استاد اور ایک فامسٹ شامل ہے جو یہ جانکاری اس وقت کی سامنے آ رہی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کاروائی بھارٹی آئین کے آرٹیکل 311 کے تحت کی گئی ہے اور یہ جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو دو ملازمین کو برطرف کیا ہے ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے جس میں سے عبدالرحمان نائکہ جو صحت و طیبی تعلیم کے محقمے میں فارمسز تھے اور اس کے علاوہ ظاہر عباس جو محقمے تعلیم میں استاد تھے ان دونوں کو برطرف کر دیا گیا ہے اور ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا انظام ان پہ ہے اور ال جی انتظامیہ کی طرف سے جو یہ بڑی کاروائی دیکھنے کو مل جوئی ہے گزشتہ چند ماہ سے ایلیٹرینٹ گورنر کی قیادت میں انتظامیہ نے جتنے بھی ملک مخالف سرگرمیوں میں جو ملوث ہوتے ہیں انہیں جو ہے برطرف کیا ہے اور ایک اور بار پھر سے ال جی انتظامیہ کی طرف سے بڑی کاروائی دیکھنے کو مل جو ہے